قومی اسیملی کے اشلاس میں سارے خیال کر رہے ہیں ایک فلاحی قدم ہوگا ان کو جو ڈیوز کے مسئلے ہیں ان کی تنہاؤں کے ان کے باقی سیکیورٹیز اور بہت شارہ اچھے فیچرز ہیں اس میں تو کل سر بڑے طویل مذاکرات کے بعد یہ حکومت نے پھر وزیراعظم صاحب نے کہا کہ آپ یہ بل لے کے آئیں اور اسے پیسج میں لے کے جائیں تاکہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ اس حکومت کو آئے اس میں بڑی محنت کی تھی وزیراعظم نے اشریعات کو آئے بس کمنڈ ہر اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ خود ایکسپلین خود ایکسپلین کر لیں جو دو تین تجاویز نہیں لے کے آئی ہیں یہ خود دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی منسٹر صاحبہ کی سن کے پھر میں دیتا ہوں آپ کو جی جی آن ریول فیڈرل منسٹر فور انفرمیشن پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو چیئرمن سیند صاحب سب سے پہلے تو جی اس بل کی ایک کانٹیکسٹ ہے جو میں دو منٹ میں بیان کروں گی یہ اپریل دو ہزار بائیس میں یہ امینڈمنٹ ٹو تھاؤزن ٹو جو پیمرہ کا آرڈننس ہے اس کا پروسس سٹارٹ ہوا کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کا ایک قانون تھا جب پرائیوٹ میڈیا بنا تو اس کے اندر بہت سی ایسی شکیں تھیں جس کی تبدیلی بہت ضروری تھی تو میں نے امینڈ سی پی این ای پی این ای س اور میڈیا ریپریزنٹیٹیوز کچھ اور پی ایف یو جے کے ساتھ مل کر اس پروسس اس کو سٹارٹ کیا یہ اپریل دو ہزار آہ بائیس کی بات ہے اور اس میں پھر بہت سی میٹنگز ہوئیں جس میں دیفنیشن آف میس انفرمیشن ڈس انفرمیشن کو دوبارہ اس میں لیا گیا کیونکہ اس وقت ایک آہ سٹروک آف پین کے ساتھ چیئرمنٹ جو پیمرہ ہے وہ کسی کا پروگرام بین کر سکتا ہے سسپینڈ کر سکتا ہے آتھارٹی کا لائسنس ریووک کر سکتا ہے اور چلتے پروگرام کو بھی بند کر سکتا ہے اس کی اس یک طرفہ اختیار کو لے کر آتھارٹی میں ڈیولف کیا کاؤنسل آف کمپلین میں ڈیولف کیا اپیل کا حق دیا وہاں جس کی اپیل اس کو ریپریزنٹیشن دی اور پھر ہائی کورٹ کے اندر اس کو تک اس کی اپیل کو فورٹیئر کے اوپر لیگل پروسس پہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس میں امپورٹن بات تھی جو مسئلے آتے تھے کہ کہیں کا کمپلینی ہوتا تھا کہیں کا پٹیشنر ہوتا تھا اور ملک کے دوسرے کورٹ سے اس کو سٹے مل جاتا تھا تیسری یہ بات تھی کہ جی سب سے جو تاریخی بات کہ یہ ورکرز کے لیے کوئی ایسا الیکٹرونک میڈیا کے ورکرز کے لیے پلیٹفورم موجود نہیں تھا جس طرح آئی ٹی اینی میں نیوز پیپر ایمپلوئیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی تنخواہوں کی بات کر سکتے ہیں اگر ان کی تنخواہیں نہ ملیں ان کی بات کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرونک میڈیا کے لیے کوئی ایسا پلیٹفورم موجود نہیں تھا تو یہ جو ایک ڈسکشن تھی یہ پی ایف یو جے سے اور جو پی آر اے ہیں ادھر سے جو پارلیمنٹری رپورٹرز اسوسییشنز ہیں جو دیفرنٹ آر ایف آر ایو جے دیفرنٹ ریپریزنٹیٹیوز ان سے یہ ایک بات بار بار آ رہی تھی جس کو اس قانون کا حصہ بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی ادھارہ ڈیوز کو کلیر نہیں کرتا within two months تو گورنٹ بائی لاؤ ان کو اشتہار اور اپنی ایڈ کیمپین نہیں دے گی دوسرا اس کے اندر جو ایمپورٹن چیز تھی کہ جو منیمم ویج ہے اس منیمم ویج کے اکارڈنگلی جو ایک کیونکہ بہت سے ایسے ادھارے ہیں وہ third party employment letter دیتے ہیں اور وہ منیمم ویج سے کم ہوتا ہے کوئی daily wage پر دیتے ہیں کچھ تو اس کو streamline کرنے کے لیے جو ادھارہ اپنے employees کو کسی بھی صورت میں employee کرے اگر وہ منیمم ویج نہیں دے گا تو وہ بھی business اس کو نہیں ملے گا اور اس سارے کو باندھیا severe violation کے ساتھ جو کہ ایک کروڑ اپیہ جرمانہ ہے ابھی چیمن صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ IT&E جو ایک newspaper employees کا ادھارہ ہے اس میں پچھلے نو ماہ میں چودہ کروڑ اپیہ recover کر کے employees کو salaries کی ادائیگی کی گئی ہے اور ان کو جہاں مشکلات آئیں وہاں پی آئی ڈی نے government نے اپنے business کا پیسہ directly IT&E کو checks دیے اور IT&E نے employees کو salary کے checks دیے تو یہ جو تین چیکیں تھیں یہ اس کے اندر ڈالی گئیں اس پورے process کو complete کر کے بارہ ماہ کا اوپر محیط یہ پورا consultation کا process تھا اس کو national assembly میں لے کیا گیا ادھر اس کے اوپر بحث ہوئی national assembly میں یہ 10-12 دن پڑھا رہا پھر یہ national assembly کی standing committee میں آیا national standing کی committee میں clause by clause اس کے اوپر reading ہوئی پوری اس کے تفصیل کے ساتھ تمام جماعتوں کے standing committee کے representatives وہاں موجود تھے اور پی آر اے بھی وہاں witness کے طور پر clause by clause reading کے اندر موجود تھی اس کے بعد یہ قانون senate house میں آیا senate house میں sense لیتے ہوئے میں نے خود اور law minister تھے یوسف وزا گلانی صاحب تھے اس وقت ہم نے یہ bill standing committee of senate کو بھیجا کہ مزید اس میں رائے آ جائے مزید اس میں amendment آ جائے کیونکہ یہ process of جو legislation ہے اور اگر اتنے سالوں بعد یہ amendment ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود تھی تو جب میں وہاں گئی اس پہ پہلے میری بات ہوئی اور اس میں یہ رائے آئی کہ اس میں آپ جو chairman پیمرہ ہے اس کی selection parliament کو اختیار دے دیں میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھی رائے تھی اور اس کو فوری طور پہ میں نے پرائیم منسٹر سے discuss کیا law minister سے discuss کیا اور پرائیم منسٹر نے فوری طور پہ کہا کہ یہ transparency کو پیمرہ کی efficiency کو اور اس کے independence کو یہ مزید فروغ دے گا آپ اس کی فوراں یہ amendment کر لیں دوسری amendment جو آئی جو رائے آئی وہ یہ آئی تھی کہ جو salaries کا word ہے اس سے ابحام پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو dues کے ساتھ replace کر دیا جائے جب standing committee of senate کی meeting ہوئی chairperson صاحبہ نے بھی یہاں بات بھی کی اور انہوں نے chair کی وہ committee اس میں جو دونوں شکیں تھیں اس پہ میں نے outset committee start ہونے سے پہلے یہ بات کی ہے یہ دونوں شکیں اب اس قانون کا حصہ amended form میں موجود ہیں اور اس کے بعد میں نے اس دن کہا کہ اگر کسی قسم کی کوئی amendment ہے تو اس کو لے کیا جائے ہم اس کو قانون کا حصہ بنا سکتے ہیں اگر وہ بہتر amendment ہے مشتاق صاحب نے amendment دی as a member بزنجو صاحب نے amendment دی as a member اور افان صدیقی صاحب کی یہ رائے آئی اس وقت جو workers کے ساتھ تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ already ان چیزوں کا حصہ ہے misinformation اور disinformation کے اوپر amendments آئیں جو misinformation اور disinformation کی definition ہے جیمن صاحب وہ میں تمام members کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بارہ ممالک اور United Nations کی human rights کی committee کی misinformation اور disinformation کی جو definition ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے یہ بنی ہے تو یہ وہ سارے tests of freedom of expressions کو اس نے پاس کی اور پھر ایک اور ایک اور important چیز کہ جب میں وہاں سے میں نے کہا amendments دیں تو پہلے تو یہ کہا گیا i want to set and put this on record پہلے یہ کہا گیا کہ کسی کے اشارے کے اوپر یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے پھر یہ کہا گیا اجلت میں بنایا جا رہا ہے میں کہہ رہی تھی اور میں plead کر رہی تھی کہ give me amendments آپ جو amendment دیں گے وہ اس قانون کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بعد تین دن اس کو میری ذات کا مسئلہ بنا دیا گیا میں جو social media پہ ہوا میں نے نہ کبھی اس کی پرواہ کی اور نہ میری example set میں نے کی ہیں کہ تنقید کو کس طرح حوصلے کے ساتھ اور خندہ پشانی کے ساتھ برداشت کرنے کا انسان کے اندر مادہ ہونا چاہیے اگر وہ public کے اندر سرف کرنے کی وہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب میں اگلے دن گئی standing committee میں تو میں نے تمام ان لوگوں کو committee chair میں نے اجازت لی تھی ایک دن تین دن پہلے جب ہم نے یہ لے کیا کہ جن سے میری مشاورت ہوئی ہے جن body سے آپ ان کو بلائیں جس میں پی ایف یو جے جس میں اے پی این ایس سی پی این ای امنڈ اور جو میڈیا ریپریزنٹیٹیوز کے وہاں لوگ تھے ان کو بلائے جائیں وہ سب لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے فردن فردن اس بات کی تصدیق کی کہ ہم سب نے اور اس مشاورت میں حصہ لیا اور اس مشاورت کے بعد یہ گورنمنٹ نے موف ضرور کیا ہے لیکن یہ میڈیا انڈسٹری کا بل ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کہا گیا اور میں ایک کراچی پریس کلاب گئی چیمن صاحب میری قیادت نے یہ freedom of expression کی جنگ سڑکوں پہ اور عدالتوں میں اور جیلوں میں لڑی ہے اور جو قدگنے اس وقت لگتی تھی چلتے چلتے پروگرام بند ہوتے تھے یہ رفان صدیقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھے رات کے اندھیرے میں ان کی بیوی کو زخمی کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا صرف کس لیے کہ ایک کولم لکھا تھا اور بعد میں اتنی حمد نہیں تھی کہ جیل کے فرنٹ دروازے سے ان کو رہا کریں پچھلے دروازے سے موٹر سائیکل پہ چھوڑ کر پیٹرل سٹیشن پہ چھوڑے تھے جہاں سے میں نے ان کو ریسیف کیا تھا اور پھولوں کے ہاروں کے ساتھ لوگوں نے ان کو ریسیف کیا تھا تو یہ تمام چیزیں ہم ان سٹیجز سے گزریں اور میرے پہ یہ الزام لگے میری قیادت پہ یہ الزام لگے اس کوئلیشن گورنمنٹ پہ یہ الزام لگے کہ ہم کالا قانون لارے ہیں اور ہم لوگوں کے ازادی رائے کو سلپ کر رہے ہیں وہ ازادی رائے جو ایک چیئرمن سے لے کر چار فورمز میں میں نے ڈیوالف کر دی ہے بل کو پڑے بغیر بل کی حیثیت کو پڑے بغیر اس کو کانٹروورشل بنایا گیا جان بوجھ کر اور اس کے بعد ورکرز نے جس طرح یہ پریس گیلری میں پی آرے بھی بیٹھا ہے پی ایف یو جے بھی بیٹھا ہے تمام ورکر جنرلس اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے تین دن اس بل کی صرف شکوں کے اوپر لوگوں کو آویرنس دی کہ کس طرح یہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن اس بل کو بہتر کرے گی کس طرح یہ ورکنگ ورکرز رائٹ کو بہتر کرے گی کس طرح پیمرا کے چیئرمن اور پیمرا کے چیئرمن کی سیلیکشن اس کو بہتر کرے گی یہ تمام ایک پروسس سے گزراوا بل تھا اور اس کو میرے ساتھ ایک نتھی کر کے ان کے رائٹس کو کرنے کی کوشش کی گئی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان ورکرز کو اور آج گورنمنٹ اگر آپ اجازت دیں گے اگر گورنمنٹ یہ بل واپس اس حالت میں ہاؤس کا سینس لے کر موف کرے گی جو میں ان کے رحافتوں پر آج یہ پارلمنٹ کے اندر لے کروں گی بہت شکریہ پلیز 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 میں دیتا ہوں جی اب سب کو چونکہ جی جی چیئر پرسن جو کنوینئر تھی سٹینڈنگ کمیٹری کے ان کو سن کے پھر میں گرانی صاحب کو پھر آپ کو دیتا ہوں لازمی دے دیں گے لازمی جی لازمی جی جی میڈم بتائیے پلیز جی میڈم ان کو مان لیا پھر جب دوبارہ اور یہ تین دن کا پروسس نہیں تھا ہمارا ساتھڈے کو ہم بیٹھے تھے چار بجے آپ کو بھی اس کا علم ہے چار بجے ہم بیٹھے تھے اور پھر ہم نے سنڈے کی مولت لے کر منڈے کو آگئے تھے تو ہمارے پاس اٹھالیس گھنٹے بھی نہیں تھے اینی ویس یہ لوگ ریکمینڈیشن سننے سے پہلے ہی انہوں نے بل ویڈراؤ کر لیا تھا مگر میں اس بات کو یہ انڈراؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سیریس آف ایونٹس کو معلوم کریں کہ یہ کس طرح ہوا سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور سینٹرز سارے خیال کر رہے ہیں اور اب شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنس